ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو 13 things mentally strong people don't do book کے مادیم سے بتائیں گے کیسے ایک سفل انسان اپنے جیون میں سفلتا کے دکھ میں پڑے نہیں رہتے ہیں اور نہ ہی ایک نیرس جیون جیتے ہیں کچھ ایسی گلتیاں جو اس طرح کے لوگ بلکل بھی نہیں کرتے ہیں اس کتاب سے ہمیں سیکھ ملے گی کی کس پرکار بدھیما لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس کتاب کی سنکسپ سمری کے مادیم سے ہم جیون کو نئی طریقے سے جینا سیکھیں گے اس کتاب کو لکھنے والی ایک پرسیدر شوشیل ورکر اور سائیکلوجسٹ ہے جن کا نام ایمی مورین ہے اب ہم بات کریں گے کہ یہ کتاب کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور کن لوگوں کے لیے یہ کتاب بہت جروری ہے ایسے لوگ جو اپنے جیون میں ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر ہمیشہ افسوس میں رہتے ہیں ایسے لوگ جنہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پرینہ اور آتما بشواس کی بھرپور جرورت ہے جو لوگ ہمیشہ سفلتاؤں سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ دکھی اور ہارتے رہتے ہیں نمبر ایک بیکار کی چیزوں میں اپنا قیمتی سمائے اور اڑزا برباد نہ کریں دوستو کہتے ہیں کہ قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے بس کرم کرتے رہو آپ کے بھگی میں کیا لکھا ہے آپ کو پتا ہے جب تک آپ اسے بدلنے کی ٹھان نہیں لیتے ہو جب بھی ہم کسی پریشانی میں آ جائیں تو ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں جرہ آپ بھی سوچئے ہمیں دکھی ہو کر بیٹھے رہنا ہے یا اس پریشانی کا حل بھی نکالنا ہے یہ آپ پر نربھر کرتا ہے بدھیمان لوگ اس چیز پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ان کے کابو میں ہے وہ بے وجہ کی چیزوں میں اپنا سمائے برباد نہیں کرتے ہیں مان لو آپ کا ایک 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 جام خراب ہو جاتا ہے تو اس جس کے کارن آپ دھکی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایک بدھیمان انسان آنے والے ایک جام کی تیاری کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور پہلے ہوئی گلتیوں سے سیکھتا ہے ہماری پرسنل لائب میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں ہم اپنا رائے سبھی پر تھوپنے لگتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے جھگڑے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں دماغی طور پر تیج انسان کبھی بھی بیٹھی ہوئی باتوں پر افسوس نہیں کرتا ہے اس کا اپنی بھاؤنوں پر اچھا نیانترن رہتا ہے وہ دوسروں پر قابو نہیں کرنا چاہتا ہے دکھ سکھ ہمارے جیون کا ایک اہم حصہ ہے اسی لئے ویارتھ کی چنتہ کرنا بیکار ہے نمبر دو ہر بار دوسروں کی باتوں اور ویچاروں پر دھیان نہ دیں بجپن سے لے کر جوانی تک ہماری لائب کا ہر نیرنے ہمارے فیملی کا ہوتا ہے یہ سبھی نیرنے ہمارے فیملی کے ہی ہوتے ہیں جب ہم ان کی طرف ہر باتوں پر کھرے نہیں اترتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر تھےس پہنچائی ہے ہم چاہے جتنی بھی کوشز کر لیں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے دوسرا آ کر ہم پر کتنی بھی نقص نکال لیں چاہے کتنی بھی کڑوی باتیں بول لیں ہمیں ان کی باتوں سے اپنا منوبل نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے جب بھی کوئی ہماری بورائی کرتا ہے تو ہمیں کافی بورا لگتا ہے کیونکہ دوسروں کی بوری باتیں ہمیشہ چپتی ہیں ہم ہر سمئے دوسروں کی باتوں کو دل پر لگا لیتے ہیں ایک دماغی طور پر مضبوط انسان کو کبھی بھی دوسروں کی باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا ہے وہ خود دماغی طور پر کافی مضبوط ہوتا ہے اس کا منوبل ہمیشہ ساتوے آسمان پر رہتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کے کہنے پر اپنا نرنے نہیں بدلتا ہے ایسے لوگ دوسروں کے بھیکاوے میں نہ آ کر اپنے کام میں خوش رہتے ہیں نمبر تین ہمیشہ بدلاؤ اور نئی سوچ کا استعمال کریں ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی قید میں رہ کر ہر کوئی شانت بیٹھا رہتا ہے ڈر ہمیشہ کمجور اور لوگوں کو قید کر لیتا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے جتنی بھی مشکلیں ہمارے سامنے آئے ہم بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ ہم بدلاؤ سے ڈرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے ادھاران کے لئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری ایک اچھی باڈی ہو لیکن جب باڈی بنانے کی باری آتی ہے تو وہ اپنی نید اور آرام کو پراتھ مکتا دیتے ہیں اسی طرح سبھی بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے ہیں کوئی کھیل کود میں بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پریاز کرنے سے ڈرتے ہیں اسی طرح لوگ کچھ نئے کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں آج کے سمائے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی پرانی نیتی کو بدلنا ہوگا کیونکہ کئی سارے لوگ نکاراتمک اور روڑی وادی سوچ کے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں لیکن ایک دماغی طور پر مضبوط وقتی کبھی ان باتوں سے نہیں ڈرتا ہے کچھ لوگ اپنی قابلیت کو پہچان نہیں پاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی قابلیت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں نئی مصیبتوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کچھ بھی کرو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ اور کاری سیلی میں بدلاؤ لانا پڑے گا نمبر چار اپنی گلتیوں سے سیکھیں اور اس کی جمعیداری لیں آج کے سمائے میں لوگ اپنی گلتی چھپانے کے چکر میں دوسروں پر دوش ڈالتے رہتے ہیں اپنی گلتیوں کی جمعیداری کوئی نہیں لیتا ہے ہماری سمائج میں آدھے سے زیادہ لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے پر آروب لگاتے رہتے ہیں آج کے سمائے چاہے رازنیتک پارٹی ہو کوئی دیکھ سکتے ہو جو ہر سمائے پاکش وپاکش پر وار کرتے رہتے ہیں جب سمادھان کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں ہوئی گلتی اور کمیوں کا ٹھیکرا وپاکش پر پھوڑ دیتے ہیں واسطوک طور پر دیکھا جائے تو منوشی اپنی گلتیوں سے ہی سیکھتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ چلتے ہوئے گرتا اور اٹھتا ہے اسی پرکار ہمیں بھی اپنی گلتیوں اور اسفلتاؤں سے سیکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدھیمان انسان اپنی گلتیوں کو مانتا ہے اور اس سے سیکھتا ہی بھی ہے ایسے انسان پرانی یادوں کو یاد کر کے دکھی نہیں ہوتے ہیں وہ آنے والے سمیہ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نمبر پانچ دکھ دینے والوں سے دور رہیں اور اپنا کچھ سمیہ اکیلے میں جیئے کیا آپ دوسروں کی لائف کی خوشحالی کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں آپ کو ان کی لائف اسٹائل کو دیکھ کر ہمیشہ لگتا ہوگا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا ہے میں اپنی سمشیاں میں اولج کر رہ گیا ہوں ویسے بھی واسطوکتہ میں سبھی کا جیون سرو سمپند نہیں ہوتا ہے سبھی کے جیون میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں سبھی دوسروں کو اپنی اچھی لائف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا جیون کتنا خوشحال ہے جو سچ میں نہیں ہوتا ہے دماغی لوگوں کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ خود کے بارے میں کسی کے سامنے شو آپ نہیں کرتے ہیں جس سے ان کا من وچلت نہ ہو ویسے بھی بدھیمان لوگ آلوچکوں سے ہمیشہ ہی دوری بنائے رکھتے ہیں آج کے سامنے میں سبھی کے لائف میں تکلیپیں تو ہوتی ہی ہیں ہم لائف میں اتنے ویست رہتے ہیں کہ ایسے میں کچھ لوگ شانت اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اس سے ان کے من کو کافی سکون ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ شریر کو بھی سوستہ رکھنے کا پورا پریاس کرتے ہیں نمبر چھے ہمیشہ لالاچ اور جلن سے دوری رکھیں اور دھہریاں بنائے رکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے دکھا چنتہ میں ڈوبے رہتے ہیں نکراتمک سوچ انہیں جکڑے رکھتی ہے ایسے سمیہ میں یہی ہم اپنی بھاؤناؤں پر کنٹرول نہ کر پائیں تو ہمارا جیون بیکار ہے ایک دماغی انسان خود کو ایسے پرستیتی سے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس سے وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے وہاں پرانی باتوں کو یاد کر افسوس نہیں کرتا ہے وہاں آنے والے سمیہ کی چنوٹیوں سے نہیں گھبراتا ہے ایسا انسان لوگوں کی شہورت سے نہیں جلتا ہے ایسے انسان کبھی بھی کبھی گریب سہائی لوگوں کی بھی مدد کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جیون میں دھہرے کی بہت جرورت ہے اگر کوئی بزنسمن یہ سوچے کہ اسے پہلے دن سے ہی لاب ہو تو یہ سمباؤ نہیں ہو سکتا اگر کوئی چاتر یہ سوچے کہ وہ پہلے ہی دن سب کچھ پڑھ لے تو وہ ایکزام میں ٹاپ کر لے گا جو سمباؤ نہیں ہے سفلتہ پانے کے لئے آپ کی دھہرے رکھنے کی اوشکتہ ہے اور بدھیما لوگ ہمیشہ دھہرے کے ساتھ نیرنتر پریاس کرتے رہتے ہیں نمبر ساتھ دنیا سے کسی بھی چیز کی اپیکشہ نہ کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کافی پرتیبہ ہوتی ہے لیکن وہ صحیح سمیہ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ دوسروں پر نیروا رہتے ہیں اور خود کا نیرنے کبھی نہیں لیتے ہیں اصل میں نے لگتا ہے کہ سمائے ان کے انکول نہیں ہے اور یہ ایسے ہی تاگ میں رہتے ہیں وہیں ایک بدھیمان انسان کے اندر اچھے گوڑ بچپن سے ہی نظر آتے ہیں بچپن سے ہی وہ کافی انشاشن کا پالن کرتے ہیں چاہے پڑائے ہو کھیل کود ہو کھانا پینا ہو یہ سبھی چیزوں میں اوال رہتے ہیں سمائے چاہے ان کے انکول نہ ہو ان کا منوبل کبھی نہیں ٹوٹتا ہے یہ دنیا سے کسی بھی چیز کے اپیکشا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے کام کے لئے دوسروں کا انتظار نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ چالاگ ہوتے ہیں پرنطو سوارتھی نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ ایک دم سرالال بہتی لوگ پر یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے بڑوں کا آدھر سمان کرتے ہیں یہ لوگ پرکرتی کا بھی خاصا دھیان دیتے ہیں اسی لئے ان سبھی گوڑوں کی وجہ سے بدھیمان لوگ کسی بھی سادارن لوگوں سے زیادہ کامیاب اور سفل ہوتے ہیں دوستو یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسے کچھ بھی گلت کام جو ہمیں سفل ہونے سے روکتی ہے اور ہمارے لئے دگ اور پریشانی کا سبب بنتی ہے ان سبھی چیزوں کے لئے یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے دوستو 13 Things Mentally Strong People Donned To بک کی سمری ہمیں کافی کچھ سکھاتی ہے اگر آپ کو اپنی گلتیوں سے سیکھنا ہے تو یہ کتاب آپ کو جرور پڑھنی چاہیے موسیقی